اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک کارخانے میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے کچھ بھائی ہیں ان سے ہم اسلامی سوال کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں چلی آئیے اسلام علیکم ورحمت اللہ مراتو ماشاءاللہ یہاں آپ سلائی کرتے ہیں ہم ہمارے یوٹیوب پر ایک چینل ہے دعوت الدین چینل تو اس کے تعلق سے ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ جب تو تھوڑے دیرے کے لیے آپ انہیں کام چھوڑ دیجئے زیادہ نہیں بس دو تری منٹ کے لیے تو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک دن میں کتنے وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے پانچ وقت کی پانچ وقت کی نماز اور نماز پڑھنا ہے کیا فرض ہے فرض ہے تو آپ ان نمازوں کے نام بتا سکتے ہیں ادھر آجائیے تھوڑا ادھر آجائیے حضر زہر مگریب اشاہ چلیئے ماشاءاللہ اور کچھ بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد جی سان ہے تو بھائی نے بتایا کہ ایک دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ان کے نام آپ پتا ہیں جی پتا ہیں فجر جوہر اثر مگریب اشاہ تو فجر میں کے رکات نماز پڑھتے ہیں فجر میں چار رکات نماز پڑھتے ہیں دو سنت ہیں دو فرج دو فرج جوہر میں بارہ رکات چار سنت ہیں چار فرج دو سنت ہیں دو نفل اس کے بعد میں کون سے آتی ہے اسر اس میں کتری رکات ہیں آٹھ رکات جس میں چار فرج ہیں چار سنت ہیں چار سنت ہیں چار فرج چار سنت ہیں چار فرج مگریب میں مگریب میں سات رکت نماز ہوتی ہے جس میں تین فرج ہیں دو سنت ہیں دو نفل چلیئے بھائی یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد انس محمد انس تو آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا کیا ہے فرج فرج ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے چار وقت کی نماز کی جو رکات ہیں وہ بتائی ہیں تو عشاء میں آپ بتا سکتے ہیں کہ عشاء میں کیا رکات نماز ہے سترہ سترہ چار سنت ہیں چار فرج دو سنت ہیں دو فرج دو نفل دو نفل دو نفل ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے جواب دیئے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں